بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اوورسیئر کنسٹرکشن کی جانبی سے میں ہوں تو یہ تیمور آج آپ کی خدمت میں پیشے نظر ہے تین مللے کا کشادہ گھر جو کہ مجود ہے الکبیٹ آن فیسٹو میں لاہور آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا کہ گیٹ سے شروع ہم کرتے ہیں گیٹ کو آپ دیکھیں تو سی این سی کٹنگ کے ساتھ گریل استعمال کی گئی اس کے اندر اور وساچی کی طور پہ جو ہے دائرہ کے طور پر اس نے وساچی لگائے گیا اس کے علاوہ مولڈنگ کا کام اس میں کسر سے کیا گیا ہے باؤنڈری وال پر دیکھیں تو باؤنڈری وال پر بھی مولڈنگ کا کام کیا گیا تو کھرکیوں کے اردگرد بھی مولڈنگ کا کام کافی کسر سے کیا گیا ہے روڈ کی بات کی جو 30 فٹ وائٹ روڈ ہے جس کے اندر ایٹا ٹائم دو گھاریاں آرام سے پارک کی جا سکتی ہیں گھر کے باہر ایک اکسٹرنر لان بھی دیا گیا ہے چھوٹا سا دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر آپ گھاس پھوٹ سے لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر مقصفیزم کے پوتش و دیاب لگا کے اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں کار پوچ میں آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کار پوچ چھوٹا سا کار پوچ ہے جس کے اندر آرام سے مہران یا کلٹس پارک کی جا سکتی ہے ریمپ پر کار پوچ کے فلور پر بات کیجئے تو ٹائل سولا میں سولا کی استعمال کی گئی ہے سیلنگ کی بات کیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل تھا ڈیزائن ہے لیکن خوبصورت لگ رہا ہے فانوس نے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈور کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹن کے ڈور ہیں جو کے سولیڈ ہیں اور یہ تقریباً اس کے اوپر جو ہے ہمارے بورٹر بھی خوبصورت قسم کے لگائے گئے ہیں فرنٹ پہ اس کے فرنٹ گیلری ہے جو لانڈری ہے گیا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن استعمال نہیں کی جا سکتے کیونکہ جگہ تانگ ہے پانچ فٹ وائد رو ہے جس کی جگہ ہے یہاں پہلی ویشن میں ایک ویڈور نظر آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کلر کیلوینے میں استعمال کیا گیا اس کے اندر اور یہاں پہ موٹر لگیں یا بورٹس کا اپنا ہوا ہوئے ڈائننگ یا ٹی وی لاؤنج میں ہم آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تین مرلے کے گھر میں اتنی چھوٹی سپیس میں ٹی وی لاؤنج کافی بہت اچھا لگ رہا ہے کافی ہیوز سائز کا یہاں پہ ٹی وی لاؤنج ہاں میں دیا گیا ہے فرنٹ پہ مینڈو ہے سیفٹک دل کے ساتھ یہ ہماری فرنٹ گیلری میں اوپن ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو بتاتے چلیں اوپر پنکیں لگے ہوئے ہیں جومر بھی اس کے اندر موجود ہے اور روائل جو ہے ایک کمپنی یہ ہے کہ ہم نے پنکیں استعمال کروا ہےً اس کے اور میڈیا الال Yok آمد کی میڈیا ڈا ہے اس کے اندر ہوئے ترم استعمال کی گئی ہے یو قسم کی اس کے کے علاوہ آپ دیکھنے جو ہے اس سائیڈ وال پہ میڈیا وال پہ ہم نے استعمال کر رہا ہے فینسی لائٹ پینسی لائٹ کے ساتھ سے فلورنگ کی بات کی جائے تو فلورنگ پہ دیکھ سکتے ہیں بائر کلایرہ استعمال کی ہے اکیس بائی کس کی سور اگل سے آپ کو دکھاتا Marin دینے تو یہ آپ کو کچن نظر آ رہا ہوگا کچن کے بلکل ساتھ ہمارا بیٹروم نمبر ون جو کہ گراؤنڈ فلو پہ موجود ہے اور اسی کے ساتھ بلکل پورڈر بات جو کہ ٹی وی لاؤنج کے مہمان ہمارے اگر آتے ہیں تو وہ ہم یہ پورڈر بات استعمال کروا سکتے ہیں کچن میں ہم آ چکے ہیں کچن میں اینٹر ہوتے ساتھ آگ ہو سامنا یہ چولا نظر آ رہا ہوگا یہ کہ جو کہ شیشے کا ہے شیشے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یوں کی شیٹ استعمال کی گئی ہے اس کے اندر جو ہے کیبنٹس کے طور پر برنر بھی استعمال کیا گیا اس کے اندر اور بیک پہ جانے کے لیے بیک ایریا جسے یعنی لانڈری ایریا ہم اب بول سکتے ہیں پانچ فٹ کا ہمارا لانڈری ایریا ہے اس کے اندر لانڈری ایریا کی طرف ہم آ چکے ہیں فلورنگ پہ ٹائل موجود ہے ٹائل کے ساتھ آتی ہے پیچھے ہوا آتے لیے وینٹیلیشن کے لیے بھی جائے وینڈوز بنائی کی ہیں جو کہ فرسٹ فور کی بیٹروم کو ایکسسس کر رہی ہیں اور گراؤنڈ فور کی بیٹروم کو ایکسسس کر رہی ہیں بیٹروم نمبر ون میں ہم آ چکے ہیں بیٹروم نمبر ون دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا بیٹروم ہے لیکن آرام سے ایک بیٹ اس میں ہم رکھ سکتے ہیں بیٹروم بیٹ وال دیکھیں تو دو فینسی لائٹر استعمال کی گئی ہے ٹاپ پیج ہے اس کا فنخواہ روائل کا اس کے لیوہ فیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اس میں استعمال کی گئی ہے اور سامنے آپ کو وینڈو نظر آری ہوگی جو کہ پیگ گازی میں اوپن ہوتی ہے وینڈو کے بیٹروم نمبر ون میں موجود ہے اب ہم بیٹروم نمبر ون کے باتھروم میں آ چکے ہیں باتھروم میں آپ کو دکھاتے چلیں آٹھ فوڈ تک ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں خوبصورت قسم کی بنائی گئی ہے وینڈی کے ساتھ شاور شاور جو اور اس کے ساتھ ہماری یہ انگلیس ڈیٹ بھی موجود ہے فرس پروڑ کی جانب چلتے ہیں فرس پروڑ کی جانب جانب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا سیریوں کا ٹور کروا دیں یہ ہماری سیری ہے جو کہ بھائر سے بھی ہم ایکسس کر رہی ہیں الادہ پورچن کرنے کے لیے کرائے دینا ہو یا کسی کچھ بھی ایسے تو بھائر سے بھی بندہ جا سکتا ہے اندر سے بھی اس کو ایکسس دی گئی ہے بلیکن گول پتھر ہوتا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اب آپ کو فرس پروڑ کی جانب لے کے چلتے ہیں فرس پروڑ پر ہم آ چکے ہیں فرس پروڑ پر آپ کو سامنے وینڈوڑ نظر آ رہا ہوگا کیونکہ بیٹروم نمبر ٹو جو کہ فرس پروڑ پر موجود ہے فرس پروڑ پر ہم چلتے ہیں اندر بیٹروم نمبر ٹو کی جانب بیٹروم نمبر ٹو میں آ چکے ہیں بیٹروم نمبر ٹو کے فلورنگ پر دیکھیں تو بائٹ کلیڑا استعمال کی رہی ہے سلنگ دیزائن دیکھیں رویل کا پنکھا استعمال کیا گیا اس کے اندر سامنے آپ کو دور نظر آ رہا ہوگا جو کہ باتھروم کا دور ہے اور فرنٹ پر میرے بیک پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی دو گھرکیاں جو کہ فرنٹ ٹیرس پر اوپن ہوتی ہیں ٹیرس کی آپ کو چھوٹی سی شکل دکھا دیتے ہیں فرنٹ ٹیرس پر ہم آ چکے ہیں تین ملنے کے گھر میں چھوٹا سا ٹیرس موجود ہوتا ہے جو کہ آپ دے سکتے ہیں گریل کا استعمال کیا گیا ہے سی این سی کٹنگی سا گریل بنائی گئی ہے اس کے علاوہ مولڈنگ کے پیلرز استعمال کیے گئے ہیں اس کے اوپر یہ ہم نے لگوائی ہے اس سے فینسی لائٹ فینسی لائٹ بیٹس میں اس کو اگر دیکھیں تو بہت خوبصورت ہے لگ رہی ہے اس کے علاوہ جب مولڈنگ کا کام ہوا ہے گولڈن ٹیکسٹر دیا ہے اس کے اندر یہ بھی خوبصورت لگ رہا ہے بیٹسے کو چار چاند لگا رہا ہے بیٹوں نمبر ٹو کے باتروں میں ہم موجود ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آٹھوٹ تک اس کی ٹائل استعمال کی ہے میٹ قسم کی ٹائل ہے سامنے آپ کو میرر نظر آ رہا ہوا سینسر والا میرر ہے اس کے علاوہ بیسن دیکھ سکتے ہیں خوبصورت نسم کا لگ رہا ہے اس کے علاوہ شاور آپ کو دکھاتے چلیں شاور بھی اچھا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں انگلیس سیٹ دیکھنا کو ملے گی انگلیس سیٹ کے علاوہ فرانٹ پہ ہمیں وہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو ایک وینٹیلیشن کے لئے وینٹیلیشن وینڈو جو کہ فرانٹ ریلز پہ اپن ہوتی ہے اور اسی بیک روم میں ہمیں ڈرسنگ اریہ بھی الگ سے ملے گا جو کہ واشر میں اٹیج کیا گیا ہے فرس فلور کے کچھن میں ہم آ چکے ہیں اوپن کچھن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کاؤنٹر پہ پتھر مجھوڑ ہے چیری نام اس کو کرتے ہیں کہ پنک چیری یا کچھ ایسا چیز نام ہوتا ہے اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں یو بینی شیٹ کے ساتھ کامنٹس پہ لائے گئے ہیں اوپر بھی اور سنکھ دیکھ سکتے ہیں سنکھ ٹیل بھی اچھا قسم کی بھی استعمال کی گئی ہے اور نیچے بھی کامنٹس مجھوڑ ہیں پیٹرم نمبر نمبر ون کا ٹور کرتے ہیں جو کہ فرس فلور بھی مجھوڑ ہے آج یہ سیلنگ دیکھتا چلیں سیلنگ کے اندر روپ لائٹ کے استعمال کیا گیا سیلنگ لائٹ کے ساتھ ساتھ روائل کا پنکہ استعمال کیا گیا روائل کا پنکہ کے ساتھ ساتھ بیک وال جسے ہم بیٹر وال بھی بولیں گے اس کے بعد دو دو فینسی لائٹس کا استعمال کیا گیا پیچھے آپ کا مرے ہوگی جو کہ بیٹرم نمبر ون پس پور پہ موجود ہے اس کے ساتھ بیک پہ آپ کو وینڈو نظر آ رہی ہوگی وینٹریلیشن کے لیے جو کہ بیک ٹرس پہ اپن ہوتی ہے ساتھ ہی ہم اس کے اٹیج بات میں چلتے ہیں اٹیج بات میں ساتھ ہی آپ کو سامنے میرر نظر آ رہا ہوں گا سینسر والا اس کے ساتھ بیسن دیکھ سکتے ہیں بیسن کے ساتھ آپ کو ٹائل دکھاتے چلیں تو آٹھ فٹ تک ٹائل استعمال کی گئی ہے اور دو والز پہ مختلف مختلف استعمال کی گئی ہے ساتھ ہی ہمیں انگلی سیٹ بھی دیکھنے کو ملے گی اس گھر کی ڈیمانڈ ایک کروڑ تیس لاکھ ہے اور مختلف قسم کی ڈیٹیل ہانسل کرنے کے لیے ہم آئے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں آس پاس کے علاقہ بھی ایک دفعہ دکھاتے چلیں سامنے آپ کو پارک نظر آ رہا ہوگا جو کہ سی بلوک کا پلوٹ ہے بلوک ہے سی بلوک کا پارک کنسٹرکشن کروانے کے لیے آور سیئر کنسٹرکشن سے رابطہ کریں اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پلوٹ ہوگی 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 اور سیئر کنسٹرکشن اور سٹیٹ کر رہا ہے موسیقی